بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری فرنز و میری ایسی بہت زیادہ بہت زیادہ ہی ہے اس کے لئے میں دو گلاس کے قریب چاوار لیا تھا میں چکن کو مرینائی کر دوں گی میں نے ہاف کیزی چکن لیا تھا اس میں تین بڑے چمچ جو تھے وہ منہ دہی کے ڈالے تھے اور دو ہٹی سپون کے برابر میں اس میں لیسنز تکہ پیسٹ ڈالا تھا 1 ٹی سپون میں نے چلی فریکس ڈالی تھی اور 1 ٹی سپون میں نے گرم مسارہ لیا تھا اور 1 ٹی سپون حلد لیا تھی اچھا یہ میرینیشن کے بعد بہت آسان ہو جاتی ہے اور میں نے 1 ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر لیا تھا اور 1 ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں لیا تھی بریانی مسارہ لکھا لیا تھا ان سب کو میں میرینیٹ کر لوں گی کچھ دیر کے لیے اتنا باقی سامان تیار کر لیتے ہیں جی میں نے ایک بڑے عدد کا پیاس لیا تھا ایک عدد پیاس لیا تھا بڑے سائز کا اور یہ وائس آور کرنی ہوتی ہے تو جلد جلد میں کچھ موز سے کچھ اور ہی نکل جاتا ہے اور اجا جی اس کے لیے کیا رکھتا کہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا اس میں ہاف کپ میں نے آئل ڈالا تھا اور اس کو میں براؤن کر لوں گی اب یہ براؤن کرنے کے بعد اس میں دو عدد بڑے سائز کے ٹوانٹر لیا تھے وہ میں ڈال دوں گی اور تین سے چار ددھ ہری میرچے نہیں تھے اچھا ہری میرچے جو میں سمال کر رہی ہوں وہ مطلب اتنی تیز نہیں ہے لیکن ان کی لکھ بڑی زبادہ ساتھی ہے اور یہ تیز والی ہری میرچ نہیں ہے یہ میں نے تین عدد لیتے ان کو کٹ لیا تھا اور اب ثابت کے نمصالہ لیا تھا جس میں ایک سرمن سٹک تھے زیرہ تھا اور کالی میرچ تھے اور لونگ تھے اچھا بس سیمپل سی مسالہ کو آپ ریڈی کریں اور جو مرینیشن والا چکن ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا تو یہ بہت جلدی اور جھٹ پٹ سی بریانی بن جاتی ہے اور اچھا نمک کا اپنے اتیاد سے اسمال کرنا ہے نمک کا بھی اس پوائنٹ پہ میں ون ٹی سپون ڈالوں گی اور باقی بات میں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں سے چکن نکال لینا ہے اچھا میں نے پہلے جو مسالہ بلاو ہے اس میں بھی چکن نکال لیا تھا یہ کیا ہوتا ہے کہ چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ پھر اوبلا اوبلا نہیں آتا اور آپ یہ مسالہ میں سے نکال لیں اور بہت جلدی بہت جھٹ پٹ سے بریانی بن جاتی ہے ملہب آپ کو اس میں چاول بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاولوں کا کلر بھی بہت لائٹ ہوگا آپ اس کو ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں کہ آپ کو یہ کیسی لگی میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر نمک ڈال دیا تھا اور چلی فلیکس جو تھی وہ تھوڑی سی اور میں نے اس میں ڈالی تھی کیونکہ میں جس میں مجھ سے کھم لگ رہی تھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق اسمال کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہ کیا ہوگا کہ یہ دہی کے پانی میں اور ٹمانٹروں کے پانی میں چکن گل جائے گی اور جب یہ چکن گل کر ریڈی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں اس میں سے چکن کو نکال لوں گی اچھا جی سردی اتنی ہیں آپ اس طرح کی جھٹ پٹ سی ریسپیز بنائیں اور مزے سے کھائیں تو بہت مزے آئے گا آپ کو چینل پڑھنا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اب یہ جو ہے میں مسالے کچھ طرح بنائیں کر لوں گی اور میں اس میں سے چکن نکال اچھا اس میں ایک کلیجی کا پیس بھی تھا وہ بھی میں نے ساتھ ہی بنائیں کر لیا تھا اور مطلب اس کو بھون لیا تھا اور پھر وہ میں نے نکال کر اپنی بیٹی کو دیکھ دیا تھا اس نے کھال گیا تھا اچھا جی اب کیا ہے کہ یہ میرا تقریبا ڈن ہو گیا اور میں نے یہاں پہ کائنات کی چاول اسمال کیے ہیں اور ان کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنے دیر آپ سوک کرو گے وہ اتنے ہی اچھا بنیں گے میرے میں آپ نے 30 منٹ جو ہے اس کو سوک کرنا ہے اور میکسیمم چاہے آپ ایک دو گھنٹا بھی کر لیں تو اب یہ کیا ہے کہ اس پوائنٹ پر میں یہ چکن نکال لوں گی اور باقی مسالے میں میں پانی ڈال دوں گی یعنی وہ جو چاولوں کے لئے ہوگا اور اس طرح گیا ہوگا کہ اس مسالے کا کلر بھی بہت لائٹ سا ہوگا مطلب پانی کا کلر اور چاولوں کا کلر تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ کو چاول بوائل کرنے کی پیزوات نہیں ہے اور یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اب جی میں نے دو گلاس چاول لیا تھا تو میں اس میں چاہ گلاس پانی ڈال دوں گی کائنات کے چاول میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے لیکن آپ جو چاول استعمال کریں آپ بڑا کیرفولی پانی کا استعمال کریں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ چاول کھڑا کھڑا کیسے رہتا ہے یہ نہ ہوگی آپ کا چاول کھل جائے تو ایک جو باسپتی کے چاول ہے اس میں پانی کی مقدار اور ہوتی ہے جو کائنات کے چاول اس میں اور ہوتی ہے کائنات کے چاول میں جو پانی ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے میں نے اس میں دو گلاس سوڑی دو کے برابر یعنی اگر آپ کے پاس ایک گلاس چاول ہو تو آپ نے دو گلاس پانی کے ڈال لیں میں نے یہاں پہ دو گلاس چاول لیے تو میں چار گلاس پانی کے ڈال کے اس میں چاول کو ڈال دوں گی جب پانی کو بوائل آ جائے گا اب اس پوائنٹ پر میں ایک جب میں نمک کی اور ڈالوں گی یعنی ون ٹی سپون کیونکہ اگر آپ ٹو ٹی سپون ہی ڈال دوں گے تو یہ جو چکن مسالے والا ہے اس میں نمک بہت تیز ہو جائے گا اس لئے میں پہلے پوائنٹ پر تھوڑا کم ہی شوش کرتی ہوں اور باقی جو ہے وہ چاولوں میں میں نے ڈال دیا تھا اب یہ جو میں نے چکن نکال لیا تھا اس کو میں ڈال دوں گی جی چاولوں کے اوپر اور اس کی مرینیشن کے لیے میں نے جی سپائسی سی مرچے استعمال کی ہیں جو کہ صرف ان کی ڈیکوریشن ہے مطلب اتنی تیز نہیں ہے لیکن آپ کی بریانی بہت سپائسی لگے گی اور بہت مزے کی لگی کہ آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اس کی لکھ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کی فائنل لکھ بھی دکھاؤں گی آپ اس کو زور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت مزے کی بریانی تھی بیلیو می آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو بہت مزے آئے گا اور سردی میں گرم گرم بریانی انجوائے کیجئے گا اوکے جی یہ دیکھیں اس کی فائنل لکھ بہت مزے کی ہے اور لکھ ہی بہت مزے کی ہے تو یہ کھانے میں بہت مزے کی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور چاول بھی میرا کھلا کھلا بنا تھا اور اب جی یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھا اس کو یہ دیکھیں حافظ